موسیقی کیا حیدر آباد کا نام بھاگے نگر ہے؟ کیا جلد ہی حیدر آباد کو بھاگے نگر بنا دے گی بی جے پی؟ کیا ہے حیدر آباد کی تاریخ؟ اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیر فرہات اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جانچ پرتا حال ہی میں ہونے والے جی اے جیم سیلیکشن میں الزاموں کا دور چلا لیکن بی جے پی لیڈروں نے بلکل ایک جھوٹ ہو کر ایک لفظ کا بار بار استعمال کیا جی ہاں بھاگے نگر بی جے پی لیڈروں نے وعدہ کیا کہ اگر وہ اقتدار میں آئیں تو حیدر آباد کا نام بدل کر بھاگے نگر کر دیں گے اس پر کئی سیاسی لیڈروں کے تنزیہ ریمارک بھی سامنے آئے کہ اگر بھاگے نگر نام بدلنے سے جی ڈی پی بڑھ جائے گی اچانک سے حیدر آباد کی ترقی ہو جائے گی تو انہیں ایسا کرنے سے کوئی اعتراض نہیں خیر مزاق اپنی جگہ لیکن کئی سالوں سے بی جے پی کی جانب سے حیدر آباد کو بھاگے نگر بنانے کی وقت با وقت بات ہوتی رہتی ہے تو آئیے آج اسی پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں عوام کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا حیدر آباد کا نام کبھی بھاگے نگر رکھا گیا تھا کیا بھاگمتی نام کی کوئی قاتون تھی جس کا بھاگے نگر سے کوئی تعلق تھا سن اٹھارہ سو سولہ میں برطانوی شہری ایران ایرو اسمیتھ نے حیدر آباد کا ایک نقشہ تیار کیا تھا اس نقشے میں حیدر آباد کا بولڈ یعنی واضح حرف میں نام لکھا ہوا تھا اس کے نیچے بھاگے نگر لکھا تھا اور ساتھی میں انہوں نے گولکنڈا لفظ کا استعمال بھی کیا تھا یعنی اس نے نقشے میں حیدر آباد کے لیے تین نام استعمال کیے ہیں گولکنڈا، حیدر آباد اور بھاگے نگر یہ نقشہ نانی شٹی شیریش کی کتاب گولکنڈا، حیدر آباد اور بھاگے نگر میں بھی استعمال کیا گیا ہے ڈچ، اہلکار، جین، دے، تھیونوٹ نے ایک بک میں لکھا ہے کہ سلطنت کی راجتھانی بھاگے نگر تھی ایرانی لوگ اسے حیدر آباد کہتے تھے سترہوی صدی میں و ایم مارلنڈ کی جانب سے تدوین کی جانوالی کتاب ریلیشنز آف گولکنڈا میں لکھا ہے کہ ہر برس اپریل کے مہنے میں بعض توافیں بھاگے نگر جاتی تھی وہاں وہ بادشاہ کے اعزاز میں رخص کرتی تھی یہ مجھے ایک عجیب بات لگتی تھی کتاب کے فوٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ بھاگے نگر کا مطلب گولکنڈا کا نیا دارل حکومت حیدر آباد ہے ایسی صورتحال میں یہ جاننا بھی کم دلچسپ نہیں ہوگا کہ ان ناموں کا سیلیکشن کیسے کیا کیا فیلال جن دلیلوں کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ حیدر آباد کا نام بھاگے نگر تھا ان کو تاریخ کی روشنی میں رکھ کر ہماری کوشش ہے کہ ہم ان سوالات کے جواب تلاش کریں اس سلسلے میں چھانبین کی دوران ہمارے ہاتھ لگا بی بی سو لندن کا ایک آرٹیکٹ جو آپ کے سامنے پیش ہے حیدر آباد کا نام بھاگے نگر تھا جو بھاگے لکشمی مندیر کے نام پر رکھا گیا ایسا مانا ہے بی جے پی لیڈروں اور ان کے حامیوں کا لیکن ہسٹورین اس دلیل کو درست نہیں مانتے ہیں ان ہسٹورین کے مطابق حیدر آباد کے تاریخی چار منار کے قریب کبھی کوئی بھاگے لکشمی مندیر موجود ہی نہیں تھا بی بی سی کی اس ریپورٹ میں ایک سینئر اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چار منار کے قریب مندیر بنے ہوئے تیس سے چالیس سال ہوئے ہیں اس سے پہلے یہاں کوئی مندیر نہیں تھا پرانے زمانے کی تصویروں سے بھی اس کی تزدیق ہوتی ہے پرانی تصویروں میں چار منار کے قریب کسی مندیر کے آثار موجود نہیں ہیں سن انیس سو چمالیس میں پبلش ہونے والی کتاب حیدر آباد ایسو اینئر میں چار منار کی ایک فوٹو ہے اور اس میں کوئی مندیر نہیں ہے اس بک میں اس وقت حیدر آباد میں موجود مندیروں کا بھی ذکر ہے لیکن اس میں چار منار کے قریب کسی بھی مندیر کا ذکر نہیں ہے یہ بک انیس سو بائیس میں پرنس آف ویلز کے حیدر آنے کے موقع پر تیار کی گئی تھی تاکہ انہیں حیدر آباد کی تاریخ کے بارے میں بتایا جا سکے اس بک کے ٹائٹل کور پر چار منار کی تصویر انیس سو چمالیس میں پبلش ہونے والے شمارے سے لی گئی ہے کچھ لوگ حیدر آباد کو باغ نگر کے نام سے بھی پکارنے لگے ہیں اس کے بارے میں وہ مختلف دعووں کو پیش کرتے ہیں لیکن کئی مورقین یعنی ہسٹورین نے اس بات سے انکار کیا ہے بہرحال حیدر آباد کو بھاگر اگر بتانے والے دلیلوں اور اس کے جواب کا سرسلہ جاری رکھتے ہیں حیدر آباد 1591 یعنی 1591 میں وجود میں آیا 1596 میں اس کا نام فرقندہ بنیاد رکھا گیا تھا اس فارسی لفظ کا مطلب تھا لکے سٹی یعنی بھاگ گے بھاگ گیا نگر بعض افراد کی دلیل ہے کہ سنسکریت کے لفظ بھاگ گے یعنی قسمت کا استعمال فرقندہ بنیاد کے لیے کیا جانے لگا اس وجہ سے فارسی نام سے زیادہ سنسکریت و تلگوں میں بھاگ گیا نگر کا استعمال زیادہ ہونے لگا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس میں کوئی بھاگ گیا مطی نامی قاتون تھی اگر ہاں تو وہ کون تھی بھاگ گیا مطی کے بارے میں تاریخی دعوے اور قیالی تصورات آپس میں اس قدر گھل مل گئے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ ایسی ایک قاتون تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ایسے ثبوت اور دعوے بھی موجود ہیں جنہوں نے اس طرح کے دعوے کو مسترد کیا ہے یعنی بھاگ گیا مطی کے تصور کو نکارا گیا ہے ویسے بھاگ گیا مطی کے بارے میں سب سے مشہور کہانی یہ ہے کہ قطب شاہی قاندان کے پانچوے بادشاہ محمد قلی ایک ہندو لڑکی بھاگ گیا مطی سے محبت کرتے تھے بھاگ گیا مطی چنچلم نامی ایک گاؤں میں رہتی تھی اسی گاؤں میں موجود چار ملان کھڑا ہے بھاگ گیا مطی سے ملنے کے لیے محمد قلی گولگنڈا سے دریا پار کر کے آتے تھے ان کے اس سفر کو دیکھتے ہوئے ان کے والد ابراہیم نے موسیٰ دریا پر پندرہ سو اٹھاتر میں ایک شہرہ بھی بنوا دی تھی پندرہ سو اسی میں قلی نے بھاگ گیا مطی سے شادی کی اور بھاگ گیا مطی کا نام بدل کر حیدر محل کر دیا اس کہانی کا عجیب و غریب پہلو تو یہ ہے کہ جب یہ پل بنایا گیا تھا تو اس وقت محمد قلی صرف تیرہ برس کے تھے اس لیے قلی کے لیے پل تعمیر کرنے کی بات درست نہیں لگتی اتنا ہی نہیں ان کی بھاگ گیا مطی سے محبت اور ندی کے اوپر پل کی تعمیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ دو ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جن کی آپس میں کوئی مماثلت نہیں ہے ہسٹورین کے مطابق یپول گولکنڈا خیلے کو ابراہیم پٹنم سے جوڑنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا لیکن کسی طرح اس کا نام دونوں کی محبت سے جوڑ دیا گیا لیکن محبت کی اس کہانی میں بہت سارے سوالات ہیں جن کی جواب نہیں ملتے کیا بھاگ امتی ایک رکاسہ تھی یعنی ڈانسر تھی یا وہ ایک عام عورت تھی کیا قولی خطب شاہ نے اس سے شادی کی تھی یا وہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے اگر اس نام کی کوئی قاتل نہیں تھی تو کیا یہ صرف خیالی تصور ہے بہرحال اور بھی کئی افسانوی کہانیاں ہیں جیسے شہزادہ قولی نے بھاگ امتی کو خواب میں دیکھا تھا نین سے اٹھنے کے بعد وہ ان کی تلاش میں گئے اور انہیں بھاگ امتی ملے ظاہر ہے کہ ایسی کہانیاں تاریخ کا حصہ نہیں ہیں بلکہ افسانوی کہانیاں ہیں خیر آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حیدرواد کو بسانے کی آخر وجہ کیا تھی گولکنڈا کا علاقہ کافی سمٹ گیا تھا تو نئے شہر کو بنانے کی تجویز پیش کی گئی خلی کے والد ابراہیم نے گولکنڈا قلعے سے تیس کلومیٹر مغرب میں جا کر ابراہیم پٹنم بسایا یہ شہر آج بھی اسی نام سے موجود ہے لیکن دوسرے شہر کی تعمیر کی ضرورت کیوں پڑی اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے بہرحال جب کلی نے شاہی اقتدار سنبھالا تو نئے شہر کی تعمیر ہوئے انہوں نے اس شہر کی تعمیر کی ذمہ داری اپنے پیشوا میر مومن کو دی جو ایران کی اسوہان شہر میں پلے پڑے تھے لہذا انہوں نے اپنے شہر جیسا شہر ہی بنانے کی کوشش کی اور ایران سے ایکسپرٹس کو دعوت دی اور انہیں شہر کی تعمیر کا کام سوپا آج جس جگہ چار منار موجود ہے اس کے پاس کبھی چنچلم نام کا گاؤں ہوتا تھا ہیدراباد کو اسی گاؤں کے آس پاس بنایا گیا تھا آج اسے پرانے ہیدراباد کا شہر کہا جاتا ہے کچھ معرقین کا قیال ہے کہ ہیدراباد کا نام بہت مختصر مدت کے لیے بھاگ کے نگر تھا ہیدراباد کی تقلیق یعنی اس کے بنانے کے بارہ سال بعد سن سولہ سو تین یعنی سکسٹین تھری میں نئے سکھے جاری کیے گئے تھے اور ان سکھے پر واضح طور پر ہیدراباد کا نام لکھا ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بازابتہ طور پر اگر ہیدراباد کا نام بھاگ کے نگر رکھا بھی گیا تھا تو بہت ہی کم وقت کے لیے ایکسپرٹس نے بی بی سی تلگو کو بتایا کہ شہر کا نام گولگنڈا تھا بعد میں یہ بھاگ کے نگر بنا اور اس کے بعد ہیدراباد پہلے اس کا جو بھی نام رہا ہو اس بنیاد پر اس کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ درست نہیں ہے مثال کے طور پر دلی کا نام پہلے شاہ جہاں آباد تھا لیکن اب اس کا نام دلی ہے کوئی اسے شاہ جہاں آباد نہیں کہتا ہیدراباد کا نام کچھ وقت کے لیے بھاگ کے نگر ضرور تھا لیکن بیس سال سے بھی کم عرصے کے لیے لوگ اب اسے ہیدراباد کے نام سے جانتے ہیں اور اسے ہیدراباد ہی کہتے ہیں نام بدلنے کی سیاست جو یوپی سے شروع ہوئی ہے اب اسے ہیدراباد میں بھی گرمایا جا رہا ہے بہرحال کورونا بابا لوگ ڈاؤم اور بیروزگاری آج کے اس دور کے ایسے مسئلے بن گئے ہیں جن سے عام جنتہ نمٹ رہی ہے ایزے میں ناموں کی تبدیلی پر سیاست مذہب کے نام پر سیاست سے لوگوں نے دوری بنائی ہوئی ہے بہرحال آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہاں یوٹیوب پر ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز بھی نہ گلیں اور دیکھتے رہیے بی بی این چینل موسیقی